بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خود آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ ناریل کے بہت ہی ٹیسٹی لڈوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی طریقے کے ساتھ اور بہت ہی کم وقت میں ناریل کے یہ لڈوں بن کر بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں میری اس ریسپی کو فولو کرتے ہوئے آپ بازار کے نسبت بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی لڈوں گھر پر ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی میری آج کی ناریل کے لڈوں کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ناریل کے لڈوں کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف ناریل کے لڈوں بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں دو پیالی ہم نے کرش کیا ہوا ناریل لی ہے اور ساتھ ہی ایک کپ ہم نے فریش ملک لی ہے ایک چھوٹی پیالی ہم نے شوگر لی ہے شوگر اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تری ڈیبل سپون ہم نے ڈرائی ملک لی ہے اور ون ڈیبل سپون ہم نے گھی کا یوز کرنا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے سب سے پہلے گھی ایڈ کرنا ہے اور گھی کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے گرم کرنا ہے جیسی ہی گھی گرم ہو اس میں ہم نے کرش کیا ہوا ناریل ایڈ کر دینا ہے اور چلہی کی فلیم کو بہت سلو کر دینا ہے تانکہ ناریل جلینا چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے گھی میں فرائی کرنا ہے ناریل کی لڈو بناتی ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ناریل کو گھر پر لا کر خود کرش کریں کیونکہ جو ریسلٹ آپ کو گھر پر کرش کی ہوئے ناریل کا آئے گا وہ بازار سے لائے ہوئے ناریل کا ہرگز نہیں آئے گا تین سے چار منر تک ناریل کو سلو فلیم پہ فرائی کرنا ہے ناریل کے یہ لڈو کمر درد اور ہڈیوں میں پین کو بھی ختم کرتا ہے اور ان کو مضبوط کرتا ہے بوڈی میں ہونے والی ہر طرح کی ویکنس کو ناریل کے یہ لڈو بلکل ختم کرتے ہیں ناریل کو فرائی کرتے ہوئے چمچ کی مدد سے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ناریل نیچے لگینا جیسے ہی ناریل فرائی ہو اس میں ہم نے ایک کپ ملک ایٹ کر دینے اور ساتھی اس میں ہم نے شگر ایٹ کر دینی ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے شگر کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے اور ملک کو ڈرائی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے تین منٹ کے بعد ہی شگر میلٹ ہو چکی ہے اور ملک بلکل ڈرائے ہو چکے جیسی ہی ملک ڈرائے ہو اس میں ہم نے ڈرائی ملک ایڈ کر دینا ہے ڈرائی ملک ایڈ کرنے سے ان کا ٹیسٹ بلکل بازار والے ناریل کے لڈوں جیسا ہو جائے گا چمچ کی مدد سے اس کو ہم نے ناریل میں مکس کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ناریل میں بلکل مکس ہو چکے چلہی کی فلیم کو ہم نے اوف کر دینا ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اب ہم ناریل کے لڈوں تیار کرتے ہیں ناریل کے لڈوں بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم نے ناریل لینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے گول کر کے ایک لڈوں بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیارا سا ناریل کا لڈوں بن کر بلکل ریڈی ہو چکے اسی طریقے کو فولو کرتے ہوئے ہم نے باقی کے ناریل کے لڈوں ریڈی کر لینا ہے تمام ناریل کا لڈو بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس ٹیپ پر تھوڑا سا کرش کیا ہوا ناریل لینا ہے اور ناریل کو لڈووں کے اوپر اس طریقے کے ساتھ ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ لڈو کے اوپر لگتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناریل کتنی اچھی طرح سے لڈو کے اوپر لگ چکا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم نے باقی کے تمام لڈووں پر ناریل کو لگا لینا ہے تمام لڈووں کے اوپر ہم نے کرش کیا ہوا ناریل لگا لیا ہے اور ہمارے مزیدار سے ناریل کے لڈو بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ناریل کے لڈووں کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ